اپس ملتوائی بھروف و انہوں نے، تو ہم کی طور پر کوئی کر نسلکتا ہوا کیا؟ پاک ہم نے کہا کہ کیا۔ ایک نکاح، کم کھر یہ پیدا رہے گا؟ یہ سمپل، جو سمپل نکاح ہو جا carیں گے۔ نکاح جانسوں نے نہیں decidہ اسے جانسوں میں جانسوں کے غائق نہیں دیلے۔ ہم اسے فائمیلہ ایک بہت جاری نکاح اٹھا تھا۔ ہم ساکتا ہوں کھوٹا تھا۔ ہم اسے فائمیلے اٹھا تھا۔ ہم اسے سے بھی ملتوائی دید کر件۔ نہیں آپ اس عبادت کیا یہ خیال کے دنوں میں لوگیں کتھڑ کر راکھ نہیں ہوگا بھی اس وقت آپ کو پسندگیوں کا مزد ہے کچھ دیکھیں آپ کو کاملات سکتر کر رہے ہیں کیا آپ کو اکانوان کو اخشانے کیا کوئی بھی مجھے دیکھیں کہ آپ کو پہنچ کرنا بھائیں کہ یہ ریلیسی ققق ہے اور یہ بھی اس ققق ہے اور یہ یہ اس وقت ہے اور اس ققق ہے کہ اس یہ ایک رہے ہیں وہ یہ کبھی اس کیشکی ہے کہ یہ وہ اماسہ کر دیا ہے جب اللہ سبحانہ صلی اللہ علیکہ و تلاللنا یاں اگر آپ ان کی استطرحان جو بھی استطاع کرے گا ورن میں مزدانوں جو آپ کی شاہر دوسر ہوں تو آپ جانتے ہیں جو جانتے ہیں جو راہی جانتے ہیں ، جو صلی اللہ علیہ وسلم've کی بھی یقینی ہے جلو دیتوں کی دور ہے روز ہو گئی ہے ، اگر از احسان ہوگا ہے ، ایک ایسان ہے ہر مرکہ کیا ہے کہ وہ سوٹے پہلے میں جانے پر دوسرے کی تصوری کسید ہوگا ہوتا براہ مجموعہ کی ایک علیاء پر کچھ پہلے میں جن سے بڑے ٹھوٹر ہے۔ وہ وہ مرکہ کسید نہیں دیکھania جانتے ہیں اور سوٹے پہلے میں اس کو جانے پہلے میں جانے پر دوسرے ایک جانے پر دوسرے چاہتے ہیں اور ہمارے شروعوں اور سوٹوں سے پہلے میں زمانوں سے ڈالوز اور دلائے میں کیوں؟ کیونکہ ہمیں ایک بات ہمیں جانتے ہیں کیا چاہتا ہے اور پھر ہمیں دنوں کو کہیں گے نہیں اور یہ لوگ ہیں جانتے ہیں۔ میں نے کہایا کہ مللہ سے آفغانستان اصطغفیر اللہ واللہ یہ ایک رلیجیسی روم ہے۔ اگر کوئی ایک 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 اچھاں بہت سکتا ہے کہ آپ کو سلوہ کرو بہت سکتا ہے۔ انہوں نے ایک اچھاں بہت سکتا ہے، ایک اچھاں بہت سکتا ہے کہ یہ ایک پرامی صحیح صدقہ ورلڈکہ دیا ہے۔ میں نے اپنا طرح کی ضرورت میں میکم کو نکھ مکمل دیا گا۔ اور میں بہت سے ہمارے کام کیا لئے بہت سے 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 جوئے واستم ہیں۔ وہ ہمارے مدحہ سے کچھ ایسیو کرنے کے مئم پر سکر آہے ہیں اور یہ بھی عقابق ہے۔ سبحاناللہ سے بہت سے باشید سکتاں تھی۔ نہیں ہماری کا صدقہ کرنے گا۔ نمی ب Hepاہل سے ہمیں جانیاں رہے گا اور ان کیlıkم اپنی دور کریں اور ہمیں برچہ نہیں اس لیے. کیا کینج ہمیں گے، آپ جب اس کی دیوائے میں نے ہم اس جاندی بڑا نہ کریں، سیٹینی بڑا نہ کریں، correctly مدی بڑا نہ کریں، کعی زنجام کو دید بن سامین جاندی میں قائد شرع کریں۔ کا کا یہ نہیں بہت ہوا گی، اللہ ہمیں حفظ کارگی رہے ہیں، جب آپ کو لینے ملد کی سکتر ہے۔ آپ اللہ سبحانہ وآلہ کا امیاد عبادت ہے۔ اب وہ اگر وہ ایک مسئلہ ہوگا اور یہ نہیں ہے .. آپ کیونکہ روحہ سکتا ہے جس مجھے کوئی مجھے نہیں ہے۔ وہ کچھ پورا میں ایک بھی تصویر اور ایک بھائی نہیں ہوگا۔ جنہا جسے آپ اپنے روحہ جانتے ہیں، تو آپ نے افرادہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وآلہ میں اس کے اپنے لوگوں کو اپنے دوسرے بھی جانتے ہیں۔ لہذا یہ اللہ سبحانہ وآلہ کیا ہے۔ کہ ہم ایک اماری نہیں کیا اور ہم تھی بہت کیا گئی سے پھر سرو ہوا ہوں اور اس کے فیصلی خاصل کی طوبہ سے ہمیں تھی بہت پر ٹوہی کرے گے تو انتہیں اللہ بغفت کرتے ہیں کہ ہم دلائی کی ایک ہم دلائی نہیں ہے اور ہماری ہی اس کے لئے مجھے اٹھ کر رہا ہے کواری تقیری جزیںڈیاں پر لوگوں نے اللہ کے لئے کچھ آور میں اللہ کے لئے کہ یہ کچھ آور پر حال میں لیمہ اور کچھ آور میں تو کھٹا کی طرح اہم، وہ اللہ کی جانتے ہیں۔ وہ دور کے قلیے یہ ساکتے ہیں۔ میں اس شب کو یہاں سے بڑھ کر رہا تھا، اور وہ طوبہ سے شروع کر رہو رہا ہوں۔ کیونکہ ہماری ہمارے گئے محقانے کی ہے۔ ہمارے کار stacks جس میں گھتے ہیں، ہمارے پر یہ غلقا جانتے ہیں۔ اسم آپ کو یہ کھٹا کردے ہیں؟ اللہ کہتا کہتا ہے، اے اختیغفار کے باتے ہیں۔ جو کہا اللہ ہم نے اس کا خطہ کیا ہے۔ ہم نے اس کا غلقا کیا تھا۔ اللہ ہمانے کے لیے نسی Riayات کی طرح ہوا ہوا آپ حرکت کرتا ہے۔ میرے بھائی dreams اتابعات یہ ریلیس فنکشن ہے۔ یہ صحیح کریں گے۔ اس نے آپ کے لئے اقام آپ کے لئے کی طریقہ نکاح کو احساس کریں جو ماہ گے۔ حاجات کا کبھی ہوگیں ڈرکہ بات دوسرے میرے باتے ہیں جو یہ اپنے گا سا ہے تو میں کوئی نہیں ہوں۔ تو میرا بھائی ، میں نے آپ کو اشتاد کیا ، آپ کو ایک سا دیکھیں۔ آپ کو لے اللہ کاریاری نہیںة لاتا نہیں؟ لہا میں وہاں اٹھو ایک۔ لئے ان میں وہاں جاتے گست doe جو آپ اٹھو اس وہ خلانوں کو نہیں کر zde night اور اپنے کو اٹھو اس وہاں بات تو آپ کو بتا ہوں گے ل families میں آپ کو کچھ عشاءہ جtem ان کے مادے من میں студےوں کو پھر چرك کر رکم دانی guys یہ اول بدلہcers اسلامی یا آہم جلوان اسنصر چین لگتا ہوں na خونان میں میں نے ایک عمل کی طرف جب وہ وہ شراؤں کھائی کہ وہ ایک مجھے پرکہ جائے ہیں اور یہ اچھا ہے اور میں نے کہا ہاتھ سے باتا ہے کہ ہمیں کوئی بہتا ہے کہ ہمیں کوئی باتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عنہ اس بہتا ہے حدیث عن حجتہ بات ہے اور کہتا ہے اِنَّ مِنْ اَعْضَمِنْ نِكَاحِ بَرَكَةً اَيْسَرُهَا مَأُونَ some of the marriages that are the most blessed are those that the least amount of wealth is used least extravagance you know when we have marriages we are taught to have a simple marriage why? because it is an act of worship marriages are acts of worship and this is why when we have our functions of walima a walima is the function out of happiness it is an act of worship that we have either at the hall or at the home we must make sure that we do not engage in earning the anger of Allah marriage is half of your iman according to one of the narrations the walima or that party is a celebration of half of your iman if you are celebrating half of your iman by allowing women to come into the gathering who are not even dressed properly or the bride herself is half naked and the groom wants to sit with the females then you are celebrating half of your iman by pleasing shaitan your marriage won't work it will not work I guarantee that also if you have had for example a function where there is a mixed gathering of male and female mixing and dining and whining and everything haram happening in that case we are celebrating half of our iman let's think how we have just did that we need to engage in tawbah some of us may Allah subhanahu wa ta'ala forgive our shortcomings some who are already married have already done that now do you know why you had problems in your marriage may Allah protect us because the seed when it was sown you watered it with urine may Allah protect us and that is a very strict statement it's very harsh but it's a reality believe me it makes us boil when we think of how people will please shaitan may Allah not make us from that and they won't listen to any of the ulama they won't understand shaitan wants to contaminate you from the very celebration of half of your iman that is why you'd rather not have the function if you would like to have it in a manner that will please shaitan feed two people at your house that is enough feed the poor in an orphanage that is enough but if you would like to have gatherings where everyone besides Allah is going to be happy only shaitan will be worshipped then that is not the way to celebrate half of your iman we ask Allah subhanahu wa ta'ala to open the doors for us marriage is one of the most important thing everybody looks looks towards and looks forward to from a very early age and this is why it is a reality we need to discuss it and we need to spend our time in this regard I think every single one of us if ever we are getting married or we know of someone getting married or one of our children is getting married let us instruct them and let us try and teach them to have that function or that party totally separated gathering within the limits of Allah subhanahu wa ta'ala like we are in the masjid we are totally separated that is also an act of worship which is celebrating half of your iman we lose it and we think it's a party immediately after the party they go on honeymoon they come back separated may Allah protect us all it is increasing because most people even the most religious of people when it comes to their functions sometimes what they do they compromise what is right and wrong and if that is the case how are we going to earn the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala we want children we want offspring the seed we sowed from day one was already wrong may Allah subhanahu wa ta'ala never do that to us this is why the nikah the sunnah is to have it in the masjid in the house of Allah subhanahu wa ta'ala because it is the most blessed of places it is not the house of the president nor the most expensive house around mashallah on the day of happiness yes we are allowed to be happy we wear new clothes and we wear this and we wear that for the brides the message is never ever wear something that will reveal your body the day you are going for that function because that body is a gift for your husband and not for the rest of humanity may Allah subhanahu wa ta'ala grant us understanding then the next day when you attend another function and there is another bride whom your husband sees with even a better body because it is revealed don't blame anyone besides yourself when he turns in that direction may Allah protect us so these are statements that require digestion they are solid they are serious and they are common sense really they are instructions from Allah subhanahu wa ta'ala marriage is a gift it is a holy union it is a noble coming together of two individuals to increase the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam we need to treat it like an act of worship I think inshaAllah may Allah subhanahu wa ta'ala help our eyes open and may he forgive our shortcomings remember if you've heard in the past already I see the gloomy faces once again looking at me may Allah protect us all we need to engage in tawbah and istighfar Allah is most forgiving Allah subhanahu wa ta'ala is most forgiving most merciful but we will not promote vice and we will never ever swallow words of justice when we have to utter them just to please people another thing I'd like to bear in mind and I'd like everybody to bear it in mind is that it is prohibited for us to attend a function where haram is going to happen even if it is the nikah of your own father or brother or son or sister or uncle or aunt you will not attend in order not to be from amongst those who have made shaitan happy when someone is supposed to be celebrating half of their iman and it is about time the ulama of this ummah decide to abstain and boycott all those functions of walima where there is a mixed gathering let us not attend where there is a small cubicle in the corner only for ulama are the ulama the only males of the ummah just because they have beards and the rest of them are females may Allah protect us all no that is an insult to have a cubicle in a corner is like a commentary box when we are commentating for cricket really then they want us to give commentary from there in a corner to say please give a lecture wallahi it's better we don't attend may Allah subhanahu wa ta'ala grant us understanding because that is a celebration of half of iman how can the ulama bless a celebration of half of iman being watered down by shaitan's water may Allah subhanahu wa ta'ala grant us understanding we have every reason to cry wallahi the ummah is degenerating into chaos because our children are so unruly because the day we got married we never thought of of the fact that we are marrying for children we just got happy and trigger happy may Allah subhanahu wa ta'ala grant us understanding and if the ulama do not do something about this we will never ever see a solution to this really and we need to do something about it sometimes I've heard people saying no what are we going to do you know there's a little corner for us that is not good enough inshaAllah if we've done it in the past may Allah forgive myself and yourselves as well but we will not repeat it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala don't we want a good ummah don't you want good children don't you want happiness don't you want the truth then why do you want to compromise it by one function that is going to earn the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala